بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج اکتوبر کی تیس تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت پیر کی دوپہر ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے پہلی خبر امریکی ریاست کنیٹیکٹ سے جہاں امریکہ کے اتوار والے دن سپہر تقریباً تین بجے ایک پاکستان میں جاری جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہیں اور خواتین کو جس طریقے سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک سیمینار ہوا انسانی حقوق کے لیے جس کے اندر وسیع تعداد میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی اس کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری خبر اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے جہاں جسٹس بابر ستار ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس سن رہے ہیں پاکستان کا وارٹر گیٹ ہاں جی آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ امریکی سکینڈل وارٹر گیٹ اب پاکستان کا سکینڈل بھی وہی ہے جس میں وزیراعظم کے فون ٹیپ کیا جاتے ہیں تمام بڑے آفیسز کے فون ٹیپ کیا جاتے ہیں اور پھر ان کو ریلیز کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے آج جب سخت سوالات جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھے تو بڑی بڑی ایجنسیز جو تھی وہ کونوں خدروں میں چھپ رہی تھی حضیمت کا سامنا تھا کبھی اٹرونی جنرل کہہ رہے تھے پرائیوٹ سن لیں ان کیمرہ سن لیں ہم ان کیمرہ بتا دیں گے جج صاحب نے بہت ویلڈ سوالات پوچھے کیا ہوا سارا ماجرہ کیا حضیمت ہوئی کیا وہاں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تمام ایسی ایجنسیز کو یہ احوال آپ کے سامنے رکھ گے پھر جسٹس مظاہر نکوی جو ہیں ان کے بارے میں جو ایک ریفرنس آیا اس کے اوپر خوب وکلا کے اندر سیاست ہو رہی ہے وکلا کے اپنے اپنے اپینین ہیں سیاسی دھڑے بھی ہیں اس کے اوپر تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے میں نے ایک وی لاغ کیا تھا اس پر بھی کچھ وکلا نے اعتراضات کی ہیں ان کا بھی بھرپور جواب دوں گا اس وی لاغ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں جسٹس مظاہر نکوی کے ساتھ تمام کے تمام وکلا اس ٹائم نہیں کھڑ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد حنیف حباسی صاحب نے جو ڈیل ہوئی تھی شہباز شریف کی اور جنرل باجوا کی اس کا آج ایک اور گواہی دے دی ہے ٹیلویزن کی سکرین کے اوپر آ کر یہ کیا سارا ماجرہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں آج آج مطلب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پیر کا دن ہے تو اس حساب سے کل جو گزر گیا امریکہ میں وہ آج ہی بنتا ہے ابھی جو امریکی ریاست کنیٹکٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے روح روان وہاں پر زیاء و رحمان اور ان کے دوسرے دوستوں نے وہاں پر ایک سیمینار کا جو ہے وہ منقد کیا تھا یہ سیمینار تھا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جس طریقے سے پاکستان کے اندر امران خان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہے ہیں جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں عرش شریف کا جو ہے شہادت ہوئی دوسرے صحافی امران ریاضوں یا دوسرے صحافی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا دوسرے پولٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا اور خصوصا جس طریقے سے خواتین کو جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے اس ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سیمینار تھا میں بھی شامل ہوا کسیر تعداد میں پاکستانی شامل ہوئے زیادہ تعداد پاکستانی ڈاکٹرز کی تھی وہاں پر ایک مباسہ ہوا پاکستانی لوگوں کے اندر ایک برپور جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں غم و غصہ اور تکلیف موجود ہے سپیشلی جو سلوک پاکستان کی خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر کی یا جا رہا ہے وہ ختیجہ شاہ ہوں یا وہ آلیہ حمزہ ہوں یا وہ دوسری خواتین عائشہ بھٹا اور دوسری تمام خواتین جو اس ٹائم جیلوں کے اندر قید ہیں وہ تیبہ راجہ ہیں سنم جعوید ہیں جتنی بھی خواتین اس ٹائم قید ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور سپیشلی جو آپ نے کل ایک 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 خبر سنی کے فرزانہ سرور صاحبہ کے ہزبنڈ کی کا انتقال ہو گیا اور انہیں پانچ مہینے سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر برپور آواز اٹھائی ہے امریکی پاکستانیوں نے اور اس بات کا اب عیادہ کیا ہے کہ تین تاریخ کو جی ہاں آہ ماذا رہا دو تاریخ کو دو اکتوبر کو آہ پاکستانی جو ہیں وہ بھوک ہٹال کریں گے آہ جس پہ میں بھی شامل ہوں گا اور وہ بھوک ہٹال ہوگی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے اور یہ پاکستانیوں کا اب فیصلہ ہوا ہے کہ ان مظالم کے لیے پوری اور اسی طریقے سے یوکے میں یہ تین تاریخ کو ہو رہی ہیں کینیڈا میں بھی دو تاریخ کوئی بھوک ہٹال ہو رہی ہے تو اسی طرح سے بیلجیم میں دوسرے تمام جرمنی فرانس باقی تمام ملکوں میں بھی اس ہم ایجیٹیشن کو سپریڈ کرنے لگے ہیں تاکہ ان خواتین کو کسی طریقے سے انصاف لے کر دیں جو کچھ پاکستان کے اندر ان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی پہلے کہیں مثال نہیں ملتی اس کی پہلے کہیں نظیر نہیں ملتی اور ہر صورت ہمیں ان خواتین کو اب اس عذاب میں سے نکلوانا ہے کیونکہ اس کے لیے اب ا اوورسیس پاکستانیوں کو اور فعل ہونا پڑے گا اور آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ اگر ہم یک زبان ہو کر نہیں بولیں گے تو ان خواتین کو ایک ایک کر کے ان کی زندگیاں اسی طریقے سے اندر برواد کر دی جائیں گی جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ زمانت کرواتی ہیں ایک کیس میں دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی میں یہی کہوں گا کہ تکلیف دے بات بھی ہے اور شرم کی بات بھی ہے کہ عدالتوں کے احکامات کو بھی کسی بھی صورت مانا نہیں جا رہا تو یہ آج جو امریکہ کے اندر سیمیر آر ہوا اس کا میں نے آپ کو احوال بتایا میری اس میں اندر اس میں جو تقریر ہے وہ میں نے آپ سے چند گھنٹے پہلے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ایشو کی تھی وہ آپ واش کر سکتے ہیں اس کا لنک میں یہاں بھی لگا دوں گا اس وی لاغ کے اندر تاکہ آپ اس کو واش کر سکیں اس تقریر کو اور اس کے اندر میں نے موجودہ جو حالات ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر کیا حالات بنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کو کیا کرنا چاہیے ان کے پاس کیا کیا آپشن ہے یہ تمام چیزیں میں نے اس تقریر کے اندر کھل کر ڈسکس کی ہیں اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو بڑی خبر ہے آج کی ایک وہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ سے آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ امریکی وارٹر گیٹ سکینڈل جس میں فون ٹیپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ کے اندر جس کی وجہ سے اس وقت کے امریکی صدر کو نکال دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا مواخضہ کیا گیا تھا سٹیفہ لے لیا گیا تھا ان سے اور انہیں دفتر چھوڑنا پڑا تھ تھا لیکن پاکستان کے اندر تو نہ صرف فون ریکارڈ کیا جاتے ہیں بلکہ ننگی گندی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں لوگوں کی ان کی بیڈرومز کے اندر کیمرے لگا کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اب جسٹس بابر ستار بہت ہی قابل جج ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے وہ ایک مقدمہ سن رہے ہیں اس مقدمے کے اندر انہوں نے نوٹس کیے ہوئے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو اور ان سے جواب مانگا تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم کے ب فون ٹیپ ہوتے ہیں اور پھر وہ ریلیز بھی ہوتی ہیں ٹیپس اسی طریقے سے لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ان کو ریلیز کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے حضیمت شرمندگی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے ریکارڈنگز کے ٹکڑوں کو ڈیفرنٹ جگہوں سے نکال کے جوڑ کے اپنی مرضی کا مطلب دے کر ان ریکارڈنگز کو ایشو کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو یہ کون کرتا ہے جسٹس صاحب نے آج بہت ہی برپور سوال پوچھے ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کس کے پاس ہے کپیسٹی ریکارڈ کرنے کی اور اگر جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر میرا یا آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو کیا ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کون کر رہا ہے کون سی ایجنسی کر رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جب وزیر آزم کا فون بھی ٹیپ ہو گیا تو کیا یہ اب ضروری نہیں ہے یہ تو بے نظیر صاحبہ کا بھی فون ٹیپ ہوتا رہا ہے تو کیا ضروری نہیں ہے پتہ لگے کہ کون ٹیپ کر رہا ہے پی ٹی نے جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہم نے کسی کو ایسے رائٹس نہیں دیے ہوئے کہ فون کو ٹیپ کرنے کے تو پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ پھر کون ٹیپ کرتا ہے فون اگر انہوں نے رائٹ نہیں دیے یہ کہاں سے آ جاتی ہیں سب کی ٹیپ جس کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو کہاں سے آتی ہے اس کی اوپر اٹرنی جنرل نے انہیں کہا کہ چیمبر میں ملتے ہیں تو انہوں نے کہ کہ ہم چیمبر میں مل سکتے ہیں لیکن پھر فون باہر رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ کنورسیشن بھی شاید ٹیپ نہ ہو جائے جیسے آج کل بہت سارے لوگ اسلامباد کے اندر انہوں نے کہا کہ فون دور رکھ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ ان کی کنورسیشن جو ہے وہ ٹیپ نہ ہو جائے اور اس کے اوپر اٹرنی جنرل نے کہا کہ آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں ہم آپ کو ان کیمرہ بتائیں گے کون ٹیپ کرتا ہے یہ تو میرے وطن عزیز کے حالات ہیں کہ ہماری بڑی ب ہم کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کرتے ہیں اگر واقعی آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو اس میں کونسی بات ہے آپ کہ یہ کیا ملکی ملکی جو جو بھی ضرورتے ہیں ان کے پیش نظر ہم یہ فون جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہیں تو آپ سینہ ٹھوک کر وہاں پر کہیں وہ کہنے کی بجائے کبھی آپ اس کونے میں چھپ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی یہ بہانہ کبھی ان کیمرہ کبھی کوئی اور بہانہ تو اٹرنی جنرل صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ان کیمرہ اس کو س جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے پہلے مانے تو صحیح کہ فون ٹیپ ہوتے ہیں کہ نہیں کون ٹیپ کرتا ہے کس کے پاس یہ آثورٹی ہے یہ باتیں تو پہلے سالو کریں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستانیوں کے فون اگر ٹیپ ہو رہے ہیں تو کون کر رہا ہے اور کیوں استعمال ہوتے ہیں وہ جس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمیں اور وقت چاہیے ہمیں پتہ کرنا ہے کہ فون ٹیپ کون کرتا ہے وہ واقعی حکومت کہہ رہی ہے تو اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی بگو بگو کے مارا ہے وہ نے کہا اوکی آپ کو چار ہفتے اور دیتے ہیں پتہ کر کے آئیں کون ٹیپ کرتا ہے اور ہمیں پوری معلومات دیں میرے کل کے وی لاغ میں جس میں میں نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف جو اس ٹائم جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک ریفرنس آیا ہوا ہے اس پر میں نے برپور بات چیت کی تو اس کے اوپر مجھے پتہ چلا کہ ایک سینئر ترین وکیل ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں بڑے پڑے لکھے وکیل ہیں انہوں نے ان کو کچھ اعتراضات تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک وٹس ایپ گروپ میں ان اعتراضات کا عیادہ کیا اظہار کیا مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ میں انہیں اسی پلیٹ فارم سے جواب دیتا ہوں بہتر ہوتا کہ وہ مجھے ڈائریکلی کانٹیکٹ کرتے اور وہ مجھ سے بات کرتے اور میرا پوائنٹ ایو لیتے اس کے اوپر سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وکلا کے اپنے اپنے گروپس ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے بہت سارے وکلا ہیں جو گروپ وائز ایسن بھون صاحب کے گروپ کا حصہ ہیں اور ایسن بھون صاحب نون لیگ کے بہت قریب ہیں تو وہ وکلا جو پاکستان تحریک انصاف یہ سارا چار سال حکومت کے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں بہت قریب سے تو وہ جب وکلا کی پولٹکس آتی ہے تو انہوں نے ایسن بھون گروپ میں ہی جانا اسی طرح ایسے وکلا بھی ہیں جو حامد خان صاحب کے گروپ کے ہیں اور انہوں نے اسی گروپ کے ساتھ جانا ہے اور وہ ہو سکتا ہے دوسری پولٹیکل پارٹی میں بھی ان کی شمولیت ہو تو وک وکلا عمومی طور پر جو ان کی اپنی وکلا کی پولٹکس ہوتی ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اپنی پولٹیکل پارٹی کی پولٹکس کے اوپر یہی چیز اب آپ کو دیکھنی پڑے گی کچھ وکلا جو ہیں وہ جسٹس بندیال صاحب کے بہت قریب تھے کچھ وکلا جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کے قریب ہیں اسی طریقے سے کچھ وکلا جسٹس مظاہر نکوی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ ان کے خلاف ہیں تو یہ وکلا کی انٹرنل پولٹکس ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو معزز بڑے پڑے لکھے اور بہت جہاندیدہ وکیل ہیں ان کی بھی اپنی افکورس کوئی پولٹیکل ریزننگ ہوگی جو انہیں میری بیسک بنیادی جو میں نے ڈسکسن کی اور نہ تو میں نے اپنی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے وہ کوئی فارمل بیانیاں دیا نہ میں نے اپنی پولٹیکل پارٹی مین پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اندر کوئی بیانیاں دیا میں نے تو ایک پروفیسر کے طور پر ایک پاکستانی شہری کے طور پر ایک پڑے لکھے باشعور پا پاکستانی کی طور پر اپنا ذاتی اپینین دیا اور میرا ذاتی اپینین اس کے اندر بہت کلیر ہے بہت واضح ہے کہ جسٹس مظاہر نکوی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور موجودہ سسٹم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا انہوں نے نوے دن میں الیکشن کا فیصلہ دیا ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلہ دیا اور اس سے پہلے شریفوں کے خلاف جو انہوں نے موڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا تھا موں کے اندر گولیاں مار کے اس رپورٹ کو پبلک کیا اور بھی اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار انڈیپینڈنٹ تگڑے فیصلے کیے اور فوجداری کے وہ ایک بڑے وکیل ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اس ٹائم اس میں فوجداری کے ہی زیادہ مقدمات جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو آنے والے دنوں میں جو فوجداری کے امپورٹنٹ مقدمات ہونے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جانے ہیں تو مزار علی اکبر نکوی ایک تگڑے جج ہیں کیونکہ دو تین ہی جج ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو تگڑے طریقے سے سمجھتے ہیں جو فوجداری کے مقدمات ہیں تو مزار علی اکبر نکوی کو سائٹ پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوجداری کے مقدمات کو نہ سنیں ٹھیک ہے اور اگر وہ عدالت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ سنیں گے تو ان کو دیفنسیو کر دیں ان کے اوپر فریولس چارجز لگا کے ان سے استیفہ لے لیں پریشر ڈال کے اور پریشر جب ڈال کے ان سے استیفہ لے لیں گے تو پھر باقی ججز بھی ڈر جائیں گے تو جب باقی ججز ڈر جائیں گ تو مجھے ان معزز وکیل صاحب کا اعتراض سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کیا اعتراض ہے کہ میں نے اس کے اوپر کیوں بات کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی جج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے پھر اس سے زبردستی استیفہ لیا جائے اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں ہم اس پر بات نہیں کریں صرف اس لیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں اپنا دماغ نہیں دے سکتا میں اپنی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں دے سکتا میں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں تو میں ا اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دوں گا تو وہ رائے میری پولیٹیکل پارٹی کی رائے سمجھی جائے گی بالکل ایسا نہیں ہے ایک جگہ پر میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا موقف دیتا ہوں لیکن پھر میری اپنی فکر بھی ہے میری اپنے نظریات بھی ہیں اور میرا نظریہ بہت کلر ہے اور میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص حق پہ کھڑا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چ چاہیے میرا تو بہت ہی سمپل سوال ہے ان سینئر ترین وکیل صاحب سے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ واقعی جو جسٹس مظاہر صاحب کا کے اوپر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں تو آپ کو بھی ریفرنس ڈال دینا چاہیے ان کے خلاف عدالت کے اندر سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے الزامات تو پھر آپ کو بولنا چاہیے ان کے دفاع میں آپ کو چپکیوں رہنا چاہیے ایون اگر یہ آپ کی وکلہ پولیٹیکس کے تناظ میں بھی یہ چیز غلط ہے پھر بھی آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ پولیٹیکس آسائیڈ آپ کو حق اور سچ کے اوپر بولنا چاہیے میں نے کل بھی پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آج آپ نے جسٹس مظاہر کو سنگل آؤٹ ہونے دیا آج اگر آپ نے آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کے طاقتوار حلقوں کو جسٹس مظاہر علی نکوی کے اوپر پریشر ڈال کے اس سے رزائن لینے کی کوشش میں کامیاب ہونے دیا اور جسٹس مظاہر کو اکیلے کر کے آپ لوگوں نے عدالتی طور پر مروا دیا میں عدالتی طور پر مروا دینے کی بات کہہ رہا ہوں مین کے انہیں رزائن دینے پر مجبور کروا دیا یا کنوکٹ کروا دیا جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر دوسرے ججز آپ کے لیے کیوں کھڑے ہوں گے مین قوم کے لیے کیوں کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے کیوں کھڑے ہوں گے قانون پر کیوں نہیں کیوں کھڑے ہوں گے وہ تو پھر جو طاقتور کہے گا اس کے سامنے سر جکا دیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ اس فکر کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ ایسے نظریہ کو سپورٹ کریں آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ اس کو ڈرائگ نہ کریں اور آپ اس کو ڈرائگ نہ کریں حضور کوئی کسی کو ڈرائگ نہیں کر رہا اپنی جیسے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ رائے دینے کا حق ہے دوسروں کو بھی حق دیجئے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھے ضرور آپ کے جو نظریات ہوں گے جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ بہت چوٹی کے پڑے لکھے آدمی ہیں اور آپ نے کروس پارٹی لائن ہر پارٹی کے آپ نے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ لڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اب کسی پارٹی کا کیس نہیں لڑتے آپ پروفیشنل وکیل ہیں اور آپ تمام کیسز کو پروفیشنل لڑتے ہیں اور میں آپ کو پورے وسوق سے بتاتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر آپ کا بہت ہی احترام کرتا ہوں اور بڑا مطرف ہوں میں آپ کی وقالت کا کیونکہ آپ نے ہمیشہ اچھی وقالت کی ہے اور آپ نے کروس پارٹی لائن وقالت کی ہے کیونکہ آپ نے کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی آپ نے کبھی پولیٹیکل بات نہیں کی آپ اپنی پروفیشنل وقالت کرتے ہیں لیکن یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ آپ پہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ پا رہی ہے آپ کو کہ انٹلیکچولی یا فکری طور پر لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کیوں ججز کو اس طریقے سے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اسی سپریم جیڈیشل کانسل میں جو چیف جسر صاحب ہیں ان پر بھی یہ الز لگے ہوئے ماضی میں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے ان کو تو فری کیا ہوا ہے لیکن وہ ججمنٹ جو ہے مظاہر علی نکوی صاحب کے اوپر امپلیمنٹ آج نہیں ہو رہی جسٹس تارک مسعود کی اوپر بھی اسی طریقے کے الزامات ہیں لیکن ان کا کیس اس طریقے سے سپریم جیڈیشل کانسل کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی اور میرے سے پہلے یہی جو وی لاغ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے موید پیرزادہ صاحب نے کیا اور تقریباً اگزیکلی ان کی بھی یہی پوزیش تھی تو مجھے پھر یہ حرانی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے کیوں سنگل آؤٹ کیا آپ کو میرے میری مظاہر علی نکوی صاحب کو سپورٹ کرنے کا آپ کو کیا اس میں پریشانی ہوئی میرا تو کوئی کیس بھی ان کے سامنے نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے سامنے جانا بھی نہیں ہے میں تو فکری طور پر سپورٹ کر رہا ہوں میں تو انٹلیکچولی سپورٹ کر رہا ہوں مجھے تو میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کو اس ٹائم جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے ہنٹ کیا جا رہا ہے تو پاکستانی ق قوم کو پاکستان کے جتنے بھی لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے ان کو ان کے لیے بولنا چاہیے تو یہ میرا پوائنٹ ویو ہے اس کو اگر آپ کو دوبارہ سمجھ نہ آئے میرے پوائنٹ ویو کی تو قائنلی مجھے رابطہ کیجئے مجھ سے بات کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میرا اس میں پوائنٹ ویو ہے کیا جو عباسی ہیں حنیف عباسی انہوں نے بھانڈا پھوٹ دیا ہے آخری خبر آپ کے سامنے ہی رکھنی تھی کہ انہوں نے بھانڈا پھوٹ دیا ہے جنرل باج اور شہباز شریف کی ڈیل کا انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ مجھے بالکل امید نہیں تھی باہر آنے کی سب امید ختم ہو چکی تھی پھر میرے بچوں نے فون کیا ان کا اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا کہ رپورٹڈلی ان کو فون کیا اور شہباز شریف نے رپورٹڈلی کہا کہ بس وہ ایک دو دن کے اندر باہر آ جائیں گے پریشانی نہیں اور پھر وہ واقعی باہر آ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ عاصف کے بعد احسن اقبال کے بعد دوسرے لوگوں کے بعد ایک ایک کر کے تمام لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا کیسے ڈیل ہوئی تھی اور یہ ڈیل کیسے مچور ہوئی تھی تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات